نمسکار میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں سی این این نیوز تو چلی شروعات کرتے ہیں آج کی پرمو خبر سے رکھ دیو میں لگ بگ ایک ہزار سوکتر ہیں یعنی لگ بگ دس ہزار منطر ہیں چاروں ویدوں میں قریب بیس ہزار سے زیادہ منطر ہیں اور ان منطروں کے رچیتہ قویوں کو ہم رشی کہتے ہیں باقی تین ویدوں کے منطروں کی تہارک وید کے منطروں کی رچنا میں بھی انیک انیک رشیوں کا یوگدان رہا گئے پر ان میں بھی سات رشی ایسے ہیں جن کے کلوں میں منطر رچیتہ رشیوں کی ایک لمبی پرمپڑا رہی یہ کل پرمپڑا رگوید کے سکت دس منڈلوں میں سنگ رہیت ہے اور ان میں دو سے سات یعنی چھ منڈل ایسے ہیں جنہیں ہم پرمپڑا سے ونش منڈل کہتے ہیں کیونکہ ان میں چھ رشی کلوں کے رشیوں کے منطرے کٹھا کر دیے گئے ہیں آکاش میں سات تاروں کا ایک منڈل نظر آتا ہے انہیں انہیں سب ترشیوں کا منڈل کہا جاتا ہے اکت منڈل کے تاروں کے نام بھارت کے مہانسات سنتوں کے نام پر ہی رکھے گئے ہیں ویدوں میں اکت منڈل کے ستتی گتی دوری اور وستار کی وسترت چرچہ ملتی ہے پرتیک منمنطر میں الگ الگ سب ترشی ہوئے ہیں یہاں پرستوت ہیں ویرسوت منو کے کال کے سب ترشیوں کا پرچہ رشی وششت کو کون نہیں جانتا یہ دشرت کے چاروں پتروں کے گروہ تھے وششت کے کہنے پر دشرت نے اپنے چاروں پتروں کو رشی وشوامتر کے ساتھ آشرم میں راکشتوں کا ود کرنے کے لیے بھیج دیا تھا کام دینوں گائے کے لیے وششت اور وشوامتر میں ید بھی ہوا تھا وششت نے راج سبتہ پرنکش کا وچار دیا تو انہی کے کل کے میتر اولن وششت نے سرسوتی ندی کے کنارے سو سوکت ایک ساتھ رچکر نیا اتحاس بنایا دوسرے مہان رشی منتر شکتی کے گیاتا اور سورگ نرماتا وشوامتر رشی ہونے کے پورو وشوامتر راجہ تھے اور رشی وششت سے کام دینوں گائے کو ہڑپنے کے لیے انہوں نے یدھ کیا تھا لیکن وہ ہار گئے اس ہار نے ہی انہیں گھور تپسیا کے لیے پریرد کیا وشوامتر کی تپسیا اور ان کے اور مین کا دوارہ ان کی تپسیا بھنگ کرنے کی قطعہ جگت پر صدق ہے خبروں میں اب تک لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں فیر ایسے ہی کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکال اور دیکھتے رہیے سینل نیوز